وادی رضا کی کوہِ حمالہ رضا کا ہے جس سمت دیکھئے وہ علاقہ رضا کا ہے یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے جہاں چاہو رکھو قدم غوثِ عظم محترم حضرات یہ جان کر آپ کو بہت خوشی حاصل ہوگی کہ ہر سال کی طرح امثال بھی قطب الاقتاب حضور سید سرمست شاہ علیہ رحمہ کا یک روزہ عظیم الشان عرص مقدس و عرص تاجو شریع بطاریخ چوبیس جون سن دو ہزار چوبیس عیسوی جی ہاں بطاریخ چوبیس جون سن دو ہزار چوبیس عیسوی بروز سوموار بعد نماز شاہ بمقام شکری ساگرپور زلہ مدھوبنی بیہار میں نہایت ہی تزک و احتشام اور بڑے ہی دھوم دھام کے ساتھ منایا جا رہا ہے جس میں ملک و ملت کے مشہور و معروف علماء کرام خطباء اعظام و شوراء اسلام تشریف لا رہے ہیں زیرِ صدارت پیرِ طریقت خلیفہِ حضور گلزارِ ملت حضرت علامہ و مولانا غلام مقتدہ صاحب قبلہ نازمِ عالی مدرسہ انوارِ مصطفیہ سکھ پور سمستی پور خصوصی آمد آلِ نبی اولادِ علی وارثِ جببہِ مولاِ کائنات جان نشینِ سرکارِ مسولی پیرِ طریقت رہبرِ راہِ شریعت حضور گلزارِ ملت حضرت علامہ الحاج سید شاہ گلزار اسماعیل واسطی صاحب قبلہ سجادہ نشین خانقاہِ قادریہ اسماعیلیہ مسولی شریف بارہ بنکی یوپی مقررِ خصوصی خطیبِ ہندوستان پیرِ طریقت خلیفہِ گلزارِ ملت حضور قائدِ ملت حضرت علامہ مولانا قاری الشاہ محمد عویس رضا صاحب قبلہ المعروف سحیل رضا قادری سجادہ نشین بارگاہِ حضور شہبازِ دکھ حیدر آباد بلبلِ باغِ مدینہ اسیرِ حضور تاج الشریع جناب صابر رضا ازہری صاحب قبلہ صورت گجرات زیرِ نظامت نقیبِ اہلِ سنت حضرت مولانا محبوب گوہر صاحب قبلہ اسلام پور بیہار ان کے علاوہ دگر علماء کرام ومدہانِ مصطفیٰ بھی شریک ہوں گے لہذا غلامانِ مصطفیٰ وعاشقانِ غوث و خاجہ رضا سے پرخلوس گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت فرما کر صاحبِ مزار کے فیضان سے مالا مال ہوں اور ثوابِ دارین کے مستحق بنیں تو یاد رکھیں قطبِ الاختاب حضور سید سرمست شاہ علیہ الرحمہ کا یک روزہ عظیم الشان عرصِ مقدس و عرصِ تاجش شریعہ بطاریخ چوبیس جون سن دوہزار چوبیس اسوی جی ہاں بطاریخ چوبیس جون سن دوہزار چوبیس اسوی بروز سوموار باد نمازِ شاہ بمقام شکری ساگرپور زیلا مدھو بنی بیہار میں تشریف لانا نہ بھولیں زیرِ احتمام عرقینِ عرصِ کمیٹی و باشندگانِ شکری ساگرپور زیلا مدھو بنی بیہار ریکارڈنگ کے لیے ہم سے رابطہ کریں ہمارا موبائل نمبر ہے 7631-308646 سن کی جالی خوسمان اور روزہ ان کا ان کی جالی جالی ان کی جالی خوسمان اور روزہ ان کا روزہ ان کی جالی